اسلام کے ویرز آج ہم بنائیں گے سپائسی سٹریپس چکن رول جس کے لئے میں نے ایک بھرا سینہ دے کر اس کے اس طرح سے لمبے لمبے کرنی ہے اور اس میں میں نے دو چمچ کے قریب دھنیا ایٹ کیا ہے اور میں دو چمچ لیمن جوس ایٹ کر رہے ہوں ساتھ یہ ساتھ میں اس کے اندر ایک چمچ ہری مرچ ایدہ ٹی سپون کارڈ مرچ ایدہ ٹی سپون حلدی ایدہ ٹی سپون گرر مسائلہ ایدھہ ٹی سپون لال مرچ ایدہ ٹی سپون چاٹھ مسائلہ اور ایک ٹی سپون نمک ایٹ کر رہے ہوں ان سب مسائلہ کو ڈال کر ہم اس کو اچھا سی مکس کریں گے مصالے کو مکس کر دیا ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹا اسی طرح سے مینیٹ کیا لگیں گے اس کے بعد ہم اس کو کوٹ کر کے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری چکن سرکس مینیشن ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر کون فلور اور میٹا ڈال کے اس کو اچھا سے مکس کر دیں اور پھر ہم اس کو شلو فرائی کر دیں اس کے اندر میں اس سے میٹا ڈالنوں گی تھوڑا سا تھوڑا سا ہم اس میں کون فلور ڈالنوں گی اس سے کون فلور ڈال دیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اوڈال دیں مکس ہو گیا ہے اب ہم جو اپنے مینی پرائٹھے بنا رہے ہیں اس کے ساتھ اس سوزر ہم میوس کریں اس کو مکس کر لیتے ہیں پھر ہم انہیں فرائے کریں گے پھر to gout جو لگا کر کوئی نہیں ہے چھلس سوم سیٹ کریں گے چھلس سے والد سنساف کریں یہ تقریباً دو سے تین چمچ میں اس کے اندر چری سو سیٹ کروں گی ایسا ہاں سے ٹھیک ہے اب پھر ہم اس کو مکس کر دیں گے اب میں اس کو اچھا سے مکس کروں گی اس کے اندر تھوڑا سمیں ملک کی اٹھ کریں گی تاکہ اس کی ٹھیکنس جائے وہ تھوڑا سی کام ہو چاہے یہ دکھیں اس میں اتنا تھوڑا سو مکس کر دیں گے اب میں اس کو اچھا سو مکس کر لوں گی مینجین سوس ایڈی ہے میں ہم نے کیا دارنا ہے ہم اس میں داریں گے چلی فلیکس اس میں میں نے کیچپ چلی فلیکس اور تھوڑا سو سو س کارا ہے چلی سوس اس کا ہم اچھا سو مکس کر لیں گے یہ دونوں ہمارے سوس تیار ہیں جن کو ہم یوز کریں گے اپنے ٹوائٹھے کو رول کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں چکن کی فرائنگ کو ترہا میں پہنے گھی اٹھ کروں گے اس طرح سے اس کو ہم داریں گے اور اس کے پاس ہم اس نے اپنے چکن سٹریک سائٹ کریں گے و مزر میں و müکس کریں گا میں کیفک کچھیں گے گھر ، میں نے ٹوائی روزوں کے میں بہت ہے متواک craving بہت خلق ٹوائے میں ہم کرتے ہیں میاں پڑی ٹوائ sido اسے ہلا رہی ہیں اس کو تائن نہیں جا رہی ہیں اس کو ہم ایسی رہنے دیں گے سلا دائی ہو تو ہم اس کو چطن دیکھ کر ہم چاہیں گے تاغے ہوتا رہی ہیں اپنے ہی سین میں اب میں ان کو تائن کروں گی اس کا ہاں سے اسے ہاں سے اسے ہاں سے سا رائعت کو تائن کروں گے ہمارا تیار ہے اب میں اس کو لے رکھن دے رہی ہوں سکھیں سوٹے کریں گھی میں سکھیں سوٹے کریں سکھیں سوٹے کریں نہ کریں ساسادہ بھی منزل لم تیرون اسے پیشین ملک سے ساتھ کروں گی اسے کچھ سے پہلا لیں گے ساوٹ ہو جائیں گے ہم اس کو مکار لیں گے سبھیاں ہو رہی ہیں میں تیزے پراثوں کو حاف ٹرن کر لیتے ہیں پیرے میں چھوٹے چھوٹے بنا چکی ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے میں نے پیرے بنا لی ہیں اب ان کے ہم اس طرح سے بے چھوٹے چھوٹے سے پراثے بنایں گے اور پھر اس کے اندر آپ اپنے چکن کو سائلٹ کو اور کرینٹ سوس کو لگا کر رول کریں گے سب سے اپنے پر نکال لیتے ہیں ایک سائز جنیت تو اس کے ساتھ سے میں اس کو تھوڑے سے بیلہ ہے اس کے اوپر میں نے گھیل لگایا ہے گھیل لگانے کے بعد اس کو میں نے اس سان سے دونوں طرح سے فورٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس سان سے فورٹ کر کے ہم نے اس کو بند کر لینا ہے اس سان اس کے سائز کو بند کرنے کر کے اس سان سے میں نے سارے پیرے بنا لیئے ہیں اب ہم اس کو بیل کر پراتھا بنائیں گے ٹھیک ہے اس کا ہم لکھ دیتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے اس کا ہم بیلیں گے اور اس کا ہم پراتھا بنائیں گے اب بعد ہم نے اس کو پین میں ڈالا دونوں طرح سے ہرکا کا سیکھنے کے بعد میں اس میں گھیل لگاؤں گی گھیل لگانے کے بعد ہم اس کو پھائی کر لیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا ابھی اس کو کلر ہو رہا چھے پھر ہم اس کو پھائی کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہمیں گیت آتی ہے اس سامر سے ہم دونوں سائز سے پھائی کریں گے اب پھر ہم اس کو رول بنائیں گے کیگہ اور اس سامر حفر نے لوٹ میں پھائی کریں گے اس کے اوپر equally پھائی کریں گے اس طرح سے مائے اور ڈالیں گے اس طرح سے اپنا چکن پیس سکیں گے اس طرح سے مائے اور ڈالیں گے اس طرح سے پھر ہم اس کو رول کرتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا رول تیار ہو گئے اس کی سٹفنگ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اوپر کیچپ لگائیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم تھوڑی سی مائنیس لگائیں گے جمائے سوچ کنائے ہم نے اب ہم اس طرح سے اس طرح سے سکیں گے اپنا چکن کا یہاں پر اس کے بعد ہم اس کے اوپر سالٹ ڈالیں گے ایک سہاں پر سالٹ آکے اس طرح سے مائے اور سوچ کنائے ہمیں جس اتنی اس کے بعد ہم اس کو رول کریں گے یہ ہم نے رول کر لیا ہے اس کو اب ہم اس کو بھی اپنے باقی رول کے ساتھ یہاں پر رکھ دیں گے انہیں ہمارے مینی سپائسی رول پلاتر رول تیار ہیں اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ اندر سے کس طرح کر دکھ رہے ہیں انہیں ہمارے اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دکھ رہے ہیں اس طرح سے پلاتر رول ہمارے تیار ہیں خوب صاحب کو اچھا لگوں تو ٹرائی کیجئے گا پھر ملاقات کی ایک نیر اسپک ساتھ اللہ حافظ